مصدقِ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں جو آپ نعرہ لگا رہے تھے یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی پہچان قرار دیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اہلِ محبت کی پہچان ہے اور اہلِ محبت اور اہلِ عشق کے دلوں کی دھلکن ہے اور اسی لیے عشق و محبت کا دوسرا نام اعلیٰ حضرت ہے اور اس کو ابھی حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب نے بہت ہی اچھے طریقوں سے بتایا اور کچھ باتیں انہوں نے قروری اختلافات کی جنہی طور پر ذکر کر دیں اب یہاں پر قروری اختلافات کا مسئلہ نہیں رہ گیا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو انہوں نے خود بتایا کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مسئلہ کے اقائد اور مسئلہ کے دین کا نام ہے جب مسئلہ کے دین کا نام مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے اور دین کی پہچان مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے اسلام کی پہچان مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے تو فروعی اعتقاد کا یہ مسئلہ ہی نہیں بلکہ یہ مسئلہ جو ہے امام منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ کے مذہب منصور کا دوسرا نام ہے اور امام ابو العظم اشحری کے مسئلہ کا دوسرا نام مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے اور اس پہچان کو جو مٹانا چاہتا ہے وہ اسلام کی شراح کو مٹانا چاہتا ہے اور گویا کہ وہ اسلام اور غیر اسلام کو ایک کرنا چاہتا ہے اور اصل میں بات اب یہی رہ گئی ہے یہ صبح کلیت کا دور ہے اور صبح کلیت والے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے جس اہل سنت والجماعات کی شناح اور سچے اسلام کی شناح اور اس کی پہچان مٹ جائے تاکہ وہاں بھی دیوبندی رابضی وغیرہ سب جو ہے وہ ایک ہو جائیں اسی لئے یہ علماء کونسل کا انعقاد ہوا اور علماء کونسل جو ہے اسی لئے یہاں پر وجود میں آئی اور اب اسی لئے جو ہے آخری عمر میں یہ کہا گیا کہ قبر میں مسئلت نہیں پوچھا جائے گا میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی سے نہیں ملو گے دیوبندی سے نہیں ملو گے اور یہ وہاں بھی اور سننی کو ایک کرتا ہے اس سے ملو گے وہاں بھی سننی اور رافضیوں کو جو ایک کرنے والا ہے میں کہتا ہوں کہ وہاں بھیوں سے اور دیوبندیوں سے رافضیوں سے زیادہ وہ تمہارے لئے خطرنات ہے تو وہ علماء کونسل ہو یا علماء کونسل کے ذریعے اتضاب اور اس کی ترپرستی میں چلنے والی جو ہے کوئی تبلیغی تنظیم ہو سنی دعوت اسلامی ہو یا کوئی ہو وہ تمہارے لئے جو ہے نمائندہ جوڑی تنظیم نہیں جوڑی تنظیم نہیں سبحانہ مصرق اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفاحمت کی بات کہی جاتی ہے حد کا خیر مقدم ہے اور ہم نے مفاحمت کر کے بھی دیکھ دیا ہم نے علماء کونسل کے بانی مبانی کو ہم نے بلایا اور جب علماء کونسل کے بالکل نمائن نقصانات نظر آئے کہ مرغی محلے کی مسجد دیبندیوں کو دے دی گئی ہم نے بلایا اور ہمارے پاس جب آئے اور ہم نے چند سوالات کیے سوالات پہ لا جواب ہوئے ہم نے گزارش کی کہ سنی علماء کونسل بڑھا لو تو یہ کہہ کر کے ہٹ گئے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے میں نہیں بنا دوں اور بشیر پٹیل بشیر پٹیل کے بارے میں جو ہم نے کہا تو کہا کہ حضرت میں اس کے ساتھ آشے تھوڑی ہوں میں بارہ برس سے اس کے ساتھ میں ہوں تو مفاحمت بھی ہو چکی ہے اور پھر اس تنظیم کے تحت علماء کونسل کے تحت جو سنی دعوت اسلامی چلتی ہے میں نے اس کے مبلغ کو جو ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بلایا اور اس نے ناکور میں کھڑے ہو کر کے تحریر لکھنے کے بعد علماء کونسل کے ذمہ داروں کو جو ہے اپنی سنی دعوت اسلامی سے خارج کیا اور پھر انہی کے ساتھ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے فاروق درویش کے یہاں جو ہے سوالات قائم کیے اور میں نے کہا کہ میرے ان سوالات کے جاب دے دو آج چھ سال کرتا ہو رہا ہے آج تک سوالات کے جاب نہیں دیے آخری احمد شیخ کے یہاں جہاں میری قیامگاہ ہے وہاں پر یہ شخص آیا اور میں نے کہا کہ علماء کونسل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو علماء کونسل سے بے داری کی تحریر لکھ کر کے دی جو آج بھی میرے بریف قید میں رکھی ہوئی ہے اور کہا کہ میں چھ مہینے کے اندر ان کو سب جالوں گا یا ان کو چھوڑ دوں گا لیکن آج بھی جو ہے چھوڑ دیں گے کو دیار رہی آج ایسے لوگوں سے جو سنیت کے ساتھ اور ذمہ دار ہو کر کے اور سنیت کا لیور لگا کر کے اہل سنت والجمعات کے ساتھ جو ہے دھوکہ کرتے ہیں اور سلح کلیت کا بادار گرم کیے ہوئے ہیں ان سے کس طریقے سے جو ہے کونسی مقامت ہو سکتی ہے لہذا اب یہ وقت ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے لہذا الحمدللہ اپنی ذمہ داری جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے نبھارا اور ہم نے پورا کیا اور ہم نے جو ہے پبلک کو بتا دیا ہم میں یہ دیکھتا ہوں کہ پبلک کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ادھر بھی جاتی ہے ادھر بھی جاتی ہے مسئلہ کے اعلی حضرت زندہ باد بھی ہے اور جہاں مسئلہ کے اعلی حضرت کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں وہاں بھی جہے جا کر کے نائے لگائے جاتی ہیں یہ نہیں چلے گا منکسر سواد قوم میرے ذرکار نے فرمایا کہ جو جس قوم کو ٹھیکت کے بجمہ بڑھائے وہ انہی میں سے ہے آپ کو ایک ہو کر کہنے پڑے گا اگر آپ اعلی حضرت کے ہو تو مسئلہ کے اعلی حضرت سے جن کا رشتہ ہے ان کے ہو ہمارے یہاں اس سنے میں پریدی مالو کی بھی رعایت نہیں ہے جنہوں نے جو ہے اعلی حضرت کے اعلی حضرت کے کہلاتے ہیں اور اعلی حضرت کے ہو کر کہ انہوں نے اتحاد ملت علماء کو انسل کے رنگ پر قائم کی ہے میں کہتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اعلی حضرت سے ان کی کوئی نسبت نہیں تو یہ چند وکلی بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہہ دیئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو مسئلہ کے اعلی حضرت پر جو ہے قائم رکھیں اور اعلی حضرت کے مسئلہ پر جو لوگ ہیں جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں ان سے آپ رابطہ رکھئے اور جو اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں ان کو آپ چک کیجئے کہ مسئلہ کے اعلی حضرت کا صرف زبانی طور پر نام لیتے ہیں یا مسئلہ کے اعلی حضرت پر عمل بھی کرتے ہیں کچھ لوگ آئیتے ہیں کہ مسئلہ کے اعلی حضرت کا نام تو لیتے ہیں لیکن مسئلہ کے آلی حضرت کے خلاف ٹیے جاتے ہیں تم مسئلہ کے اعلی حضرت کا نام لے نہ لے اگر پکا سنی ہے مسئلہ کے آلی حضرت کے خلاف نہیں ہے تو وہ تمہارا ہے اگر تمہارا اس سے کوئی خون کا رشتہ نہ ہو اور اگر مسئلہ کے آلی حضرت کے خلاف ہے تو تم سمجھ لو کہ اگر تمہارا اس سے خون کا رشتہ ہے اور وہ بسکر اعلیٰ کی خلاف ہے تو وہ پکا سنی نہیں ہے وہ تمہارا نہیں ہے اور کچھ لوگ تو وہ ایسے ہیں کہ نام غازیہ ملت ہے لیکن غازیہ ملت کے روپ میں جائے شنکر آچاریہ کا کام کر رہے ہیں ان کا کیسیت آپ سن لیجئے آج کہہ رہے ہیں کہ اسلام کسی دھرم کا بیوہدی نہیں ہے اور اسلام کے اندر سارے مذہبوں کی خوبیاں ہیں اور اسلام کسی دھرم کا بیوہدی نہیں ہے لیکن اسلام کسی مذہب کا رد نہیں کرتا لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ کی کیوں نام ہے لائلہ اللہ جب کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک عبداللہ کا اپنے نام لیا اور دوسرے خداوں کی نفیقت بھی رجع شرک و رجع کبر کا نام اپنا اسلام ہے ایک خدا کو داننے کا نام جہاں اسلام ہے اور توحید رحمانی کا نام جہاں اسلام ہے اسی کو یہ کہتا ہے کہ اسلام کے دیم مذہب کا دروڑی نہیں ہے تو یہ اسلام کی جب کو بٹا رہا ہے اس کا کیسے موجود ہے وہ کیسے حرچہ خود کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے آپ لوگوں کو شوشیار رہنا ہے جو آپ کے دین پر اور آپ کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں اور جو سلح قلیت کا بازار کرم کیے ہوئے ہیں واعقود دعوانای الحمدللہ رکھل آپ کے دین پر حملہ کرتا ہے اور رہا ہے کہ